موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد دنوں میں آپ سب ہی کہا خیر ملتا میں تمام مسلمانوں کو اسلامی نئے سال کی پرخلوص مبارک بات مسلمانوں کی بے حصی پر جتنا بھی روئے کم ہی ہے لہٰذا اب جب محرم کی ایک تاریخ یعنی اسلامی نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے تو کئی ساری اسلامی تاریخی پس منظر بھی اس کے ساتھ گوھر کرنے کے قابل ہے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اکثر اور بیشتر آج بھی انگریز نئے سال کو ہی نئے سال سمجھا جاتا ہے آج اسلامی نئے سال کا ذکر سلیوی کرنا ضروری ہے کیونکہ نئے سال کچھ تاریخی واقعات یاد دلاتا ہے اسلامی نئے سال کو کیسے منائے جائے اس پر کافی بحث و مبائسے ہوئے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو نے ہجرت کو ہی نئے سال کے طور پر منانے کا حکم دیا اور یہی اسلامی تاریخ کا اپہلو ہے جو بار بار امت کو قربانے کا سبق یاد دلاتا ہے دین اسلام کے خاطر جو بھی اپنی محبوب ترین چیز ہے اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ کا دین ہے اور یہی ہجرت سے پیغام دیا جاتا ہے نئے سال کی شروعات بھی اس عظیم مجاہد اسلام کی شہادت سے ہوتی ہے جن کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی یاد لو انصاف کا بہترین نمونا جسے دیکھ کر آج بھی دنیا کی سیاسی رہنما حیران ہو جاتے ہیں آج کے مسلم سیاستدانوں کو چاہیے کہ حضرت عمر سے کچھ سیکھ حاصل کریں کیونکہ تاریخ کے عوراق میں ان سے بڑھ کر کوئی حکمران اب تک پیدا نہیں ہوا ہے آج جھوٹے وعدے جھوٹی قسمیں ملت کو بیچنے والے امان فروشت سیاستدانوں کی برمار ہے لہٰذا آج کے دن اس عظیم شخصیت کو بھی یاد کرتے ہیں آئیے دیکھتے آخر کون تھے حضرت عمر فاروق اور کتنی شاندار تاریخ رہی اسلام کی آج ضلط کے انتہا پر امت پہنچی ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے ایک بار پھر آپ سبھی کو اسلامی نئے سال کی مبارک بات ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم شاہ نافتہ وہ ماتاب شخصیت ہیں کہ جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات جرت و بہادری عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں فتوحات شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی موتر چمکدار اور روشن ہے ایک ایسا انمول اور نایاب اس میں گرامی ہے جس کی عظمت رو وہ دب دبا شجاعت بہادری انصاف آجزی انکساری فہم و فراست قانون عدالت تقوی عصار و قربانی غریب پروری خلافت و دیانت محبت اہل بیت و عظام اور محبت رسول بے گانے بھی تسلیم کرتے ہیں جو امیر المومنین ہیں مراد قلب رسول ہیں داماد علی المرتضی ہیں فاتح بیت المقدس ہیں حاکم اناصر و عربہ ہیں شہید ممبر و محراب رسول ہیں انتخاب رب العالمین وزیر پیغمبر خلیفہ دوم ہیں وکیل ام المومنین ہیں فاتح قصرہ ہیں شامل اشرا و مبشرہ ہیں میدان عدالت کے نیر تابہ ہیں یہ حضرت سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے حضرت مصور بن مخربان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے حضرت ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین نبی کریم آپ سے راضی تھے صدیقہ آپ سے راضی تھے پھر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رہے ان کا بھی ساتھ دیا وہ بھی آپ سے جب جدا ہوں گے تو آپ سے راضی ہوں گے حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے لیکن میری گھبراہت تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو عذابِ الٰہی سے پہلے اسے فدیہ تن دے دیتا آپ کے دورے خلافت میں چھتیس سو علاقے فتح ہوئے نو سو جامعہ مسجد اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئیں بوقت شہادت اسلام کا پرشم بائیس لاکھ مربع میر سے زائد زمین پر لہرہ رہا تھا آپ نے اپنے دورے خلافت میں عدالت قائم کی قاضی مقرر کیے سن تاریخ کا اجرہ کیا جو آج تک جاری ہے مردم شماری کروائی نہریں کھدوائیں کوفہ اور بسرہ جیسے شہر آباد کیے ٹیکس سسٹم بنایا ہربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی جیل خانہ جات راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال دریافت کرنے کا طریقہ پلس کا محکمہ جا بجا فوجی چھاؤنیا تنخواہیں پرچہ نویسی مکہ معظمہ سے مدینہ مرورہ تک مسافروں کے لیے مکانات گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفے مختلف شہروں میں مہمان خانے مکاتبوں مدارس تجارت کے گھوڑوں پر زکاة وقف کا طریقہ مساجد کے آئمہ کرام اور موزنوں کی تنخواہیں مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم فلاحی اور صلاحی احکامات اور استلاحات فرمائی آج کے ترقی آفتہ ممالک میں عمر لاز کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا اللہ ربی زلجلال مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی اصل فلاح کی طاقت عطا فرمائے